اور اب خبر شامل کر لیتے ہیں اٹھارہ ہزاری سے پنجاب حکومت کے بلاندر بانگ دعوے ہوا ہو گئے اٹھارہ ہزاری میں بنائے جانے والا رولر ہیلتھ سینٹر کی امارت بیس سال گزرنے کے باوجود بھی پختہ نہ ہو سکی نجفہ بعد میں عوام کی سہولت کے لیے رولر ہیلتھ سینٹر تو بنا دیا گیا مگر حکومت کی جانب سے توجہ نات دیرینے سے یہ سینٹر زبوحالی کا شکار ہے یہاں آنے والے مریض کہتے ہیں بیس سال گزر گئے مگر حکومت اس امارت کو پختہ نہیں کر رہی کچھے مٹی سے یہ بنی امارت کسی وقت گر سکتی ہے جس سے قیمتی جانے جانے کا اندیشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے ہم وزیرالہ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اسی حوال سے کچھ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میٹرو ون نیوز کے نماندے اسد رزا سے اسد رزا اپ ڈیٹ کی جگہ پندراب حکومت کے بلند اور بانک دعوے صرف ہوا ہی ہو جاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے میں کہتا ہوں یہ کسی تائی کا اڈا نہیں بلکہ سرکاری علاقے کے مناظر ہیں سیحت مند پنجاب کی پلیسی کے تحت کروڑوں روپے کے خرچے کیا جا رہا ہے لیکن سب رویل ہیلس سنٹر نجف عباد اپنی حالت زہر پر نوہ کنا نظر آتا ہے زیلہ جانگی تحصیل اٹھارہ ہزاری نجف عباد میں واقعی ہے سب رویل ہیلس سنٹر آج سے بیس سال گزرنے کے باوجود سب رویل ہیلس سنٹر کی حالت زہر نہیں بدل سکی یہ سب رویل ہیلس سنٹر بیس سال سے مخیر حضرات کی جانب سے جی جانے والی آرازی پر قیم ہے مگر اس کی امارت کی طرف کسی حکومتی یا عوامی نمہندے نے کبھی توجہ ہی نہیں دی مقامی لوگوں نے میٹر ون نیز ٹیم کو بتایا کہ سب رویل ہیلس سنٹر نجف عباد میں جب ہم اپنے کسی مریض کو لے کر آتے ہیں علاج موالجے کے لیے تو ہمیں اپنے ہی گھر سے چار پھائی لے کر آنا پڑ دیا یہاں پر کسی بھی چیز کی ایسی سہولیت موجود نہیں کہ ہم اپنے مریض کو لٹا کر دریپ و غیر لگوا سکیں کھلے آسمان تلے شخص سردی ہو جا شخص گرمی ہو ہم اپنا علاج موالجہ کروانے پر مجبور ہیں ٹھیک ہے حسد رضا دیکھ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ